اچھا مفصد آمر بھائی کی طرف سے ایک سوال آئے تھا وہ یہ کہ ماہ رمضان میں جو فجر کی آزان ہوتی ہے اس کا دیگر وقت ہوتا ہے لیکن جب شوال شروع ہو جائے گا تو پھر آزان کا وقت تبدیل ہو جائے گا اور نماز جماعت تو اس طرح کرنا کیسا ہے جی بالکل یہ صحیح ہے وجہ اس کی یہ ہے کہ اصل میں یہ ایک حکمت کے تحت کرتے ہیں کہ اکثر لوگ جاگے ہوتے ہیں وہ اول وقت میں فجر کی نماز پڑھ لیتے ہیں تاکہ لوگوں کے لئے سونے میں آسانیوں ڈیوٹیو پہ بھی جانا ہوتا ہے تو اس کو یہ حکمت کے تحت ہوتا ہے اس میں کوئی حرج نہیں ہے دیر سے فجر کی نماز پڑھنا بھی ایک عمل مستحب ہے اس کو مستحب وقت کہتے ہیں کہ تھوڑا سا اجالہ ہو جائے تب پڑھی جائے جیسے عام دینوں کی وہ بات کہہ رہے ہیں تو لہذا اس مستحب کو ترک کر کے ایک حکمت کے تحت اگر پہلے نماز پڑھی جاری ہے اول وقت میں تو اس میں شرن کوئی حرج نہیں ہے ترک مستحب تو ویسی قابل مضمت نہیں ہے کر سکتے ہیں